اسلام بات کے ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ میں سوئرمین پی ٹی آئی کے خلاف عددت کے دوران نکاح کے کیس میں عام پیشرفت ہوئی ہے شہری نے کمپلینڈ ناقابل سماعت قرار دینے کا سویل جج کا فیصلہ سیلنج کر دیا ہے سوئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو تیرہ جولائی کے لیے نوٹس داری سیشن جج ایسٹ آزم خان نے شہری کی اپیل پر سماعت کی اسی پر بات کریں گے ہماری نمائندہ فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہے جی فرزانہ بتائے گا جی بالکل ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سوئرمین پی ٹی آئی کے خلاف عدد کے دوران نکاح کے کیس میں عام پیشرفت سامنے آئی ہے شہری نے کمپلینڈ ناقابل سماعت قرار دینے کا سیول جج کا جو فیصلہ ہے وہ سیلنج کر دیا ہے سیشن جج ایسٹ آزم خان نے شہری کی نگرانی اپیل پر سماعت کی تھی عدالت میں شیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو تیرہ جلائی کے لیے نوٹس جاری کر دیئے جس کے شہری محمد حلیف کی جانت سے بھی وکیل راجہ رزان آباسی نے نگرانی اپیل دائر کر رکھی ہے شہری نے یہ اپیل میں کہا کہ عدالت میں کمپلینڈ ناقابل سماعت قرار دیتے تمام قانونی تقاضے پورے نہیں کیے اور مزید کہا کہ عدالت کا تیرہ مئی کا فیصلہ کالا دم قرار دیا جائے عدالت میں گرانی اپیل منظور کر کے مران خان کے شراف سیول کاروائی شروع کرے شہری کی جانت سے یہ استعدابی کی گئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا